اور اس میں یوپی سے خبر آ رہی ہے جہاں پر دو دن اور ایکسٹینٹ کیا گیا ہے کورونا کرفیو گروار صبح ساتھ بجے تک رہے گا یوپی میں کورونا کرفیو یوپی میں بے لگام کورونا کے مدد نظر چین توڑنے کی کوشش میں یوپی سرکار کرفیو کو دو دن اور آگے ایکسٹینٹ کیا گیا ہے پہلے منگلوار تک تھا لیکن اب گروار صبح ساتھ بجے تک کے لیے کورونا کرفیو کو بڑھایا گیا ہے پھر شاسن سخت ہے جو لاپرواں ہیں جو منمانی کر رہے ہیں ان پر ایکشن بھی لگاتا ہے جاری ہے آکاش شکر شرمہ ہمارے سے ہوگی لکنو سے آکاش اور یہ ضروری بھی ہے چونکہ یوپی میں ہر روز جو ہم آکڑے دیکھتے ہیں وہ کم نہیں ہو رہے لانکڈاؤن کے باوجود دیکھیں اکترپنیش میں کئی جگہ جس طریقے کے حالات پوچھا چل رہے ہیں اور اس کی لگاتا جو مقمنتی سمکشہ بیٹھا کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو دیان میں لگتے ہوگے دو دن کا جو ہے کورونا کرفیو بڑھا دیا گیا ہے اور اس چیز کو جو آج کل صویرے ساتھ بجے کورونا کرفیو ختم ہونا تھا اس کو بڑھا کر کے انہوں نے بدوار کر دیا ہے مطلب اب بدوار سے بیرے ساتھ بیے تک کورونا کرفیو رہے گا دو دن کا ایکشن کر دیا ہے مطلب سرکار بھی کم بیرتا کو دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے کورونا کرفیو بڑھانے کی ضرورت ہے اور آگے سمبوتہ یہ بھی ہے کہ اس پر سرکار کوئی نیا ایکشن پلان بھی بنا سکتی ہے اور ان دنوں کو اور بھی بڑھا سکتی ہے جس طریقے کے حالات اکترپردیش میں چل رہے ہیں لوگ کتنے پابند ہیں اپنی ذمہ داری کو لے کر دیکھیں لوگوں کے گھر بات کریں تو اب خاص طور پر لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے لگا ہے جس طریقے کی پرستیتیں اپترپردیش میں چل رہی ہیں آمومن جس طرح آفیسز کھولے رہتے ہیں جس طرح میں کورونا کرفیو نہیں لگا رہتا ہے اس سمید بھی روڑوں پر گھڑوٹنی نہیں دکھائی دیتی جو پہلے آمومن دکھائی دیتی تھی جاگرکتہ دکھائی دے رہی ہے جب سے خاص طور پر جو ہے اپنے پریوار میں یا کہیں پہ بھی اپنے جاننے سننے میں لوگ اب سجگ ہو رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کی سجکتہ یہ دکھانا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جس طریقے سے حالات ہیں انس پہ کابو پانے کے لیے اور ایک چین پڑھنے کے لیے اس طریقے کی بیوستہ کا جو ہے پانن کرنا اور اس طریقوں کو سوچ پروپ سے آگے بڑھانا یہ بہت ضروری اکترپردیش کے لیے اسپتالوں کے کیا حال ہیں کیا ستی ہے اسپتالوں میں آکاش دیکھیں اسپتالوں پر ہو جا تو اسپتالوں کی صدیزی زہر بات سے باتتر ہے بیٹ کھالی نہیں ہے آکسیجن بھی بہت ہی مشکل سے مل پا رہی ہے خاص آر ویزین پیشنس کو جو ہے جلدی ریکاور ہونا چاہیے وہ ریکاورینگ میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے آکسیجن کی زادہ زیادہ سے زیادہ پڑھ رہی ہے پچھار جونے کے بوجود بھی ان کو گھر پر جب بسچارج کیا جارہا اس کے بعد بھی آکسیجن کی ان کو کمی محسوس ہو رہی ہے شکریہ آپ کا آکاش شکر شرما اپ ڈیٹ دینے کے لئے